موسیقی آپ سب کا خیر مقدم ہے تیل نیوز 247 پر ناظرین ہیرہ گروپ کے نام سے تو آپ بہت خوبی واقف ہوں گے کل بروزی 13 مارچ کو بنجارہ ہلس روڈ نمبر 12 ایمبیلے کالینی میں ڈاکٹر نوہیرہ شیخ جو ہیرہ گروپ کی اونر ہے انہوں نے میڈیا سے مقاتب ہوتے ہوئے ان کے جیل جانے کے وجوہات کے تعلق سے بتایا ان کا کہنا تھا کہ وہ ای ایم آئی ایم صدر و ایم پی ہائیدرباد بارسترہ اسددین اوائی سی کے الزامات کے وجہ سے جیل گئی ہے اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں نوہیرہ شیخ کو کئی ایکٹیویٹیز کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا ناشنل اور انٹرناشنل پائمانے پر ہیرا گروپ پر الزام ہے کہ کچھ لوگوں کا انویسمنٹ کا پیسہ دبا چکی ہے آگے کی تفصیلات سنیں ہیرا گروپ کے مالک نوہرہ شیخ کی زبانی 10 نیوز 247 کے ایڈیٹر انچیف اشتیاق احمد ہر اہم خبر سے باخبرینے 10 نیوز 247 کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرے میرا کوئی ایسا انٹرناشن نہیں ہے میں آج بھی اس بات کے اوپر خائم ہوں اور بہت ہی خوشی ہوئی جب سپریم کورٹ نے ہمارے اکونٹ کو ڈی فریز کرنے کا ہمارے پراپٹیز کو ایڈی کو ہٹانے کا اور یہ بہت سارے آڈر سپریم کورٹ نے جب دیئے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ آج یہ پریسمیت کر رہی ہوں اور آگے چل کر یہ کمپنی لاکھوں کے عورتوں کے لیے لاکھوں کے سکول کے سٹوڈنٹ کے لیے لاکھوں کے کالیج کے سٹوڈنٹ کے لیے لاکھوں کے لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے یہ کمپنی ضرور سے ضرور کام کرے گی اور میں سیلوٹ کرتی ہوں کہ انڈین کانسٹوٹوشن کو انڈین لاکھوں کہ یہ جو ہے ہم کوئی اتنا سیف کرتا ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی الزام لگا لے چاہے کوئی بھی کچھ چارشیٹیں ڈال لے جب تک کہ ایویڈینسز پیشت نہیں کرتے وہ سب کے سب چیزیں انویالیڈ ہوتے ہی اور میں نے لیگل میں یہی دیکھا ہے کہ مجھے امید تھی کہ مجھے انڈین لا سے ضرور سے ضرور ہمارے کانسٹوٹوشن کے لا سے مجھے انصاف ملے گی آج مجھے انصاف مل کے رہی چیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک انصاف مل کے رہی اور ہماری لیگل ٹیم کا بھی میں شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ جنہوں نے سٹرانگلی اس کام کو کیا اور فائٹ کیا آج بھی فائٹ جو ہے جاری ہے اور چل رہی ہے میں آپ سب سے یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہ کمپنی آگے چل کر چلے گی اور جو بھی کسٹمر ہمارے جو انویسٹر ہے اور جانا چاہتے ہیں کمپنی سے آج میں ان کو مبارک بادی پیش کرتے ہوئے ان کے پیمنٹس ادا کر کے ان کو میں کمپنی سے نکالوں گی اور دوسری بات جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جو لوگ ہیرا گروپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو لے کر آپ بزنس کرو تو اسی طرح سے جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں میں ان کی لے کر بزنس کروں گی اور کمپنی اور نیو پالسیس لائے گی اور کمپنی اور بھی زیادہ تیزی سے تیزی رفتار سے یہ کمپنی چلے گی جو ہمارے مال ہمارے مار دو سال پانچ مہینے بند کر کے رکھے تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ لاز کے کون ذمہ دار ہے جو ایک چھوٹا سا فال سے لگیشن لگا کر اندر رکھ کر آپ پورے چیزوں کو بریک کر دینا چاہتے ہو اس کے ذمہ دار کون ہی کس نے اعتقار دیا ہمارے شو روموں کو کرنے والے مور دن ٹونٹی ٹاؤزن سٹاف تھے ٹونٹی ٹاؤزن سٹاف کی سیاں دی کون دینے والا تھا آج ان کے گھروں کے حالات کیا ہوں گے اور لاکھوں کے لوگ اس کمپنی کے ذریعے سے منفی کے تقلیب کا ان کی پریشانی کا کون جو ہے ذمہ داری ہوگا میں یہی بات آپ سب کے ذریعے جو ہے میڈیا کے ذریعے پہنچانا چاہتی ہوں کہ سارے انڈیا کی عورتوں کو میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پر کبھی بھی لیگر حراسمنٹ ہو تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹرانی فائٹ کروگے تو کوٹس ہمارے ساتھ ہیں لا ہمارے ساتھ ہے لا میں انصاف ہے آج بھی لا انصاف کرتی ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا آپ کیسے انصاف ہوگی آپ تو مسلمان ہیں آپ کے میمبر بھی مسلمان ہیں آپ کے اطلانے بھی مسلمان ہیں مسلمان کو کوئی سے انصاف ملے گی میں نے کہا نہیں ہم ہندوستان کے ناغرک ہیں ہم سکنویل تہلیل ہیں مسلمان کو ہندو کو سارے لوگوں کو برابری کا حق ہے ضرور مجھے انصاف ملے گی وہ میرا کانفیڈنس اور بھی بڑھ گیا کہ ضرور ہم سب کو انصاف ملے گی تو میں یہی آواز دینا چاہتی ہوں کہ لیگر ویسے ہم کو ضرور سے ضرور انصاف ملے گی اور میں یہ بھی رکمیش کرنا چاہتی ہوں اس کمپنی کو ڈیامیج کرنے کے پیچے کون ہے ان کا انمیشٹیگیشن کرو یہ فارس ہے فیار کرانے کے پیچے کون ہے ان کا انمیشٹیگیشن کرو یہ فیار جو کروایا ہے یہ کون تھے کس کے لنک میں تھے ان کا انمیشٹیگیشن کرو آج جو ہے نہاق سے جو بھی لوگ اگر اس طرح سے جو بزنس کرنے والوں کو ہندر ڈ آس کرو اگر اٹھاتے چلے جائیں گے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بات کو مان کر تو پھر تو انڈیا کی اکھانومی تو توٹ جائے گی میں یہی گزارش کر دی ہوں کہ افیشیل سب سے پہلے پرفیٹ سٹڑی کریں ایک بیس کرنے کے لیے کہ کیا اس کے فارمانٹیس ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور اس کو نوٹیس دے اور اس کو پوچھے اور اس کو بلائیں اور ہیرا گروپ نہ کبھی بھاگی تھی نہ بھاگنے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب جو بھی میرے میمبرز ہیں وہ بھی سوال کر رہی ہیں لوگ کیسے پی کریں گے کیا سورسس ہیں ان کے اکونٹ پہ اتنا ہے ان کے اکونٹ میں اتنا ایک رننگ بزنس جب ہوتا ہے تو پیمنٹ بزنس کے اوپر لگتا ہے پوری دنیا جانتی ہے اور اکونٹ میں پیسے پڑے نہیں ہوتے ہیں اور دوسری بات کہ کمپنی کے پاس سورسس ہیں کمپنی کے پاس پراپٹیز ہیں کمپنی کے پاس گوڑڈ ہیں کمپنی کے پاس سب چیزیں ہیں جس طرح چاہے ہم اپنے کسٹمر کو سیٹل کریں گے اور ہمارے کسٹمر کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں سپریم کورٹ کو یہ وعدہ ہم نے کیا ہے یہ انڈر ٹیٹنگ ہم نے دیا ہے اور آل مرک سپریم کورٹ نے جہاں جہاں چک اور ڈیپوازیٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے آل رڈی اور باقی کے جو بھی رننگ میں آئیں گے جائیں گے ہم ان کو دینے کے لیے بلکل سے بلکل تیار ہے اور آج کی یہ پریس بھی یہ صرف بزنس کے لیے نہیں جو نہ حق سے لوگوں کو صدا دی ان کو انصاف کے لیے اور جو عورت کو دبانے کی کوشش کرتی کہ ایک عورت ہے اس کو کچھ بھی کر لو پولٹیکل انفولینسی اس کر کے جو بھی چاہے کر لو تو سارے عورتوں کے لیے میں آواز دیتی ہوں کہ آپ کے اوپر کبھی بھی ایسے حالات آئے تو آپ کمزور نہیں ہونا اور آپ ٹانگلی کھڑے رہنا کہ لا آپ کے ساتھ جو ہے ضرور سے ضرور انصاف کریں گے لا میں آپ بلکل سے بلکل سیف ہیں تو میں یہی گزارٹ سب سے کرنا چاہتی ہوں اور میں میڈیا کا سب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے ایک انویٹیشن پر یہاں پر آپ آئے اور میں امید کروں گی کہ میری آواز کو آپ پورے ورن میں پہنچائیں گے اور ایڈیا میں پہنچائیں گے اور پوری دنیا میں آواز کو پہنچا کر اور مہیلہوں کو ایک طاقت ہمارے دیش کے ماںوں کو ہمارے دیش کے بیٹیوں کو ہمارے دیش کے بینوں کو ایک طاقت دیں گے ضرور سے کیونکہ مجھے جو حالات گزرے ان حالات کو دیکھنے کے بعد جو عورتیں لاکھوں کے مجھے دیکھ کر امپور ہوئے تھے وہ تھوڑا کمزور پڑ گئے تھے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ذریعے ان کے اندر ایک طاقت آ جائے اور ان کے اندر ایک حمت آ جائے ڈیک ہے کہ سو مچ اس میں کتنا نقصان ہوا چلی ہے جن لوگوں نے مجھے فارس الیگیشن لگا کے اندر رکھا وہ لوگ بغیر اجازت کے ڈورز توڑ کر گئے ہیں کچھ چیزیں لے کے گئے ہیں بہت سارے چیزوں کو ڈیمیج بھی کیا ہے ابھی میں ٹوٹلی چک کر کے ایک ریپورٹ سپریم کورٹ کو سبمیٹ کروں گی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی مگر اس نقصان سے ہمارے کسٹمر پر کوئی بھی انویسٹر پڑ کے پیٹ نہیں پڑے گا یہ میں گیارنٹی کہہ دیا میں ایمی پی جو آل انڈیا مہیلہ ایمپورمنٹ پارٹی سٹارٹ کی تھی وہ اس لیے سٹارٹ کی تھی کہ ابھی بھی احال میں آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی آئیشہ کا یہ ہوا اور اس نے سوسائٹ کیا اس کو سپورٹ نہیں ملتا تھا مہباپ کے طرف سے بھی ایمی پیٹ کے طرف سے بھی میں نے اسے لاکھوں کے عورتوں کی مدد کی تو میں نے عورتوں کی سپورٹ کیلئے براٹ فارم کو خائم کیا کچھ پورٹیشن کو یہ بہت ہی برا لگا کہ میں عورتوں کو لے کر ایک پارٹی کو خائم کیا اور پارٹی کا نام بھی مہیلہ ایمپورمنٹ پارٹی اور جسٹیس فار ہمیانیٹی میں نے سلوگن رکھا اور میں ترپتی میں انیورسٹی نے ترپتی میں ہماری کالیج اور جو لڑکیوں کی ہیں وہ آلڑی بہت سالوں سے کمپلیٹ ہے ون ٹوزن سے زیادہ درست جو ہے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ابھی کوئیڈ نینٹین کے سچویشن سے وہاں ابھی بھی تعلیم جاری ہے بچیوں کی آن لین پر پڑھائی چل رہے ہیں اور فور ہنڈڈ سے زیادہ وہاں پر بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور لڑکیوں کو وہاں پر میں نے ان لڑکیوں کو جو پور فیاملیز کے ہوتے ہیں جو کبھی بھی پڑھانا نہیں چاہتے ان لڑکیوں کو میں نے اپاور کیا ہے اور وہ وہاں پر بھی نینٹین نینٹی ایٹ سے شروعات ہے اور انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا میں ایک بات تو بتا سکتی ہوں کہ کتنے کیا ہے وہ میں ڈیٹا چک کرنے کے بعد بتا سکوں گی کیونکہ ڈیٹا کو میرے سی سی ایس نے فریز کر کے رکھا ہے جیسے ڈیٹا دیں گے تو میں ہی سرچ کر سکتی ہوں دوسرا میں اس بات کی گیارنٹی دے سکتی ہوں کہ اگونٹ میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے وہ ایشیو نہیں ہے کمپنی کے پاس اتنے سورسز ہیں کہ جو انویسٹر ہیں میں ان کو ٹوٹل کمپلیٹلی امونٹ دے کر ان کو یہ کر سکتی دیکھیں جی دیکھیں اسیٹس تو دیکھیں گے تو موردن تیلنگرنہ میں فیرٹوزن کروڑ سے زیادہ ہمارے اسیٹس ہیں اور جو کسٹمر کو دینا ہے وہ بہت نہ دینے کے برابر ہے اور انشاءاللہ میں وہ دے کر بھی رہوں گی بھلے وہ اسیٹس ہم خریدے تھے تو اس وقت ایک روپیہ تھا مگر آج اس کے ویالیوز جو ہے بہت بڑھ چکے ہیں وہ ہمارے وون ہے جو بھی آفیزیں ہیں وہ ہمارے وون ہے کہیں بھی ہماری رینٹل لیس آفیزیں نہیں ہے اس میں میرے کسٹمر کو میں سیٹسپائی کر سکتی ہوں اور ان کو پورا پیمنٹس میں آدھا کر سکتی ابھی تب پورے 40 کروڑ ڈیمینڈ کیے کبھی 50 کروڑ ڈیمینڈ کیے کبھی بولے یہ لینڈ ہمارے کو دے دو اور کبھی بولے یہ میٹین کر لو بہت سارے چیزیں ہیں جو میں نے سبمیٹ کیا ہے کوٹ میں ٹوٹر مجھے نہیں پتا کہ وہ کئی سے سٹارٹ ہوا ایکنم اچانک 2012 میں مجھے سی 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 صاحب نے ڈیریکٹلی آپ کے اوپر افیر کیا ہے کوئی اور نہیں ڈیریکٹلی افیر کیا ہے تو میں نے کہا کہ وہ تو ہمارے انویسٹر نہیں ہے اور ان کو میں کچھ دینا کیوں افیر کیا ہے مجھے تو نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے ایک انویسٹرگیشن کیا اور کرنے کے بعد کلیر شیٹ جو ہے انہوں نے کوٹ کو سبمیٹ کیا سی 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 نے میں نمو نہ کر لو انویسٹرگیشن مجھے کچھ بھی بات نہیں ہے تو اس وقت میں مجھے انٹیسپیٹ ریبیل لینا پڑا اور میں نے انٹیسپیٹ ریبیل شیشن کوٹ سے لی اور جب سے جو ہے آج تک بھی یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اٹھتا آتا ہے مگر میں کبھی بھی غلط کمیٹمنٹ کرنے والے نہیں ہوں اور کبھی بھی سیٹلمنٹوں کے لئے خوبون کرنے والے نہیں ہوں میں انشاءاللہ لیگل فائٹ کرنے والی ہوں میں لیگل فائٹ کر کے کوٹ سے میں انصاف لے کے رہوں جو بھی ہمارے کمپنی کے تعلق سے اس کے سوال کر سکتے ہیں ابھی میں نے کلیر کر دی آئے آپ کے زیادہ کوشن کرنے سے مگر جو ہے آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں دیکھئے میں نام مگر ایسا پٹیکولر نہیں بات کر سکتی ہوں ابھی جو ہے آپ کوٹ میں اس کا ایک پرنٹ آؤٹ لیں گے تو میں کوٹ میں سارے چیزیں سببیٹ کیوں اسکیوز می مہا میں ویکلی جو جا کر سائم کر رہی تھی اس پر میں بات کیا جو کنڈیشن سپریم کورٹ نے مجھے دیا تھا اس کے پہلے والے آڈر ابھی اس پار کے آڈر کا میں نہیں کر رہی ہوں میں اتنا آگے ایسے جا سکتی ہے ایک بھرخہ پہن کر ایک عورت ایسے کیسے آگے پڑھ سکتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ عورت آگے نہیں آسکتی عورت سٹیج پہ نہیں آسکتی عورت اپنا کام نہیں کر سکتی صرف مردی کام کر سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تکلیف ہوئی مگر آج بھی دیش میں میرے کافی بھائیاں میرے ساتھ ہیں جو ایک بہن کی عزت کرنے والے ایک ماں کی عزت کرنے والے بیٹی کی عزت کرنے والے ان بھائیوں کے سپورٹ سے ان بھائنوں کے سپورٹ سے میں کافی آگے انہم دل اللہ بڑھ سکتی ہوں پارٹی کے بارے میں ابھی کوئی الیکشن سامنے نہیں ہے تو میں نے کچھ دیشیشن نہیں لیا ہے جب الیکشن آئے گا میں دیشیشن لوں گی کمیشن سے جو ہے ٹوٹل لوگ سبا سیٹ کے لیے اسمبلی سیٹ کے لیے اپروول لے چکی تیلنگانا کے لیے اور آپ چک کرتے ہیں تو 10th کو میرا ایک پریس کانفرنس ہوا تھا 10th اپٹوبر کو جس میں میں نے انونس کیا تھا کہ میں جو بھی تیلنگانا کے 119 یا 25 سیٹس آئے اس میں میں مور دن 100 سیٹس پہ کانٹیسٹ کروں گی اور میں 10th کو انونس کرتی ہوں اور 14th کو ارشت ہوتی ہوں بس سپریم کورٹ نے جس وجہ سے آپ کا اسی لیے پییمنٹ کیا ہے آپ نے اور میں نے جو ہے مجھے دیا ہے میں نے سب کو ڈی 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 پازیٹ کرنے کا کہا ہے سپریم کورٹ نے جو کنڈیشن دیا تھا میں نے 100% کمپلیٹ کر کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئی تھے مگر حالا جو ہیں وہ سب آپ سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور ایسا ٹریٹ بھی ہے تو کوٹ ہے کوٹ کو ہم اپروچ ہو جائے گے اور تیروپتی آندرپردیس اور تیلنگانا اور جو ہے کرناٹکا اتنے جگہ پر ٹوٹل ٹونٹی نئن ایف آرز تھے اگر وہ ٹونٹی نئن لوگوں کی پروفائل چک کر لیں گے وہ کون ہے تو بلکل میٹر ایک دم کلیر سمجھ میں آ جائے گا کوٹس کو یہ سمجھ میں آ چکا موسیقی